یوکی پولیس نے مانچسٹر پولیس نے مانچسٹر ائرپورٹ پر دو پاکستانی بندوں کو بہت مارا ہے زمین پر لٹا کر گھونسے مارے ہیں لاتوں اور گھونسوں سے مارا ہے ان کو زمین پر لٹا کر ان کے سروں کے اوپر جوتے مارے پاؤں سے they kicked them badly برطانوی ارکان پارلیمنٹ یاسمین قریشی ناسچ اور افضل خان نے مانچسٹر ائرپورٹ پر پاکستانی نوجوانوں پر پولیس تشدد کی شدید مضمت کی ہے اور واقعی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے وہاں تھپڑوں کی ضرورت ہے وہاں پہ لوگوں کو لوگوں کا مزاج ٹھیک کرنے کے لیے کسی اور طریقہ کار کی ضرورت ہے بے حس قسم کے لوگ ہیں سر بے حس قسم کے لوگ لیکن کوئسٹن یہ ہے کہ یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ انڈینز کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ باقی ملکوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا جو صرف پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم پاکستانی شرسطن نیتن ایک تھرکی قوم ہیں اب اس ملک اس کنٹری کا فیوچر آپ دیکھیں کہ ہم کس ڈائریکشن پر جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ کیا ڈیزرب کرتے ہیں ذرا ان کے دیکھیں ان کی ان کے حرکات دیکھیں اور دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی ٹکے کیوں کارت نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں میں رہا ایک دوست گیا تھا انگلینڈ ٹھیک ہے نا آپ کو روک ہے پاکستانی پاکستانی پکڑ کے سائڈ پہ گاہ لیا آپ کا دوبائی نے آپ کو ملٹیپل سٹریز کے جو ہیں وہ پاسپورٹ بین گیا ہیں انہوں نے کہا ہے ان لوگوں کا ویزا نہیں لگ سکتا پاکستانیوں کا ہلا دوستو سوقت آپ سبی کا اپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا سے جو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ اوکے پولیس نے یعنی انیٹڈ کنگٹم بریٹین جہاں پہ مینچسٹر ائرپورٹ کے اوپر وہاں کے پولیس نے دو پاکستانیوں کو پکڑ کر کے بہت مارا ہے ان کو لاتو گھوسو اور جوتو سے بھی مارا ہے جس کی ویڈیو اس میں خاص طور سے پاکستانی میڈیا میں کافی بائرل ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آلیڈی پاکستانی میڈیا کے اندر اس طرح کے کئی خبریں آتی رہتی ہیں کہ جہاں پہ کبھی کوئی پاکستانی کسی دوسرے دیس کے اندر کبھی بیگنگ کرتے ہوئے تو کبھی چوری کرتے ہوئے یا پھر مار کھاتے ہوئے یا پھر کسی نے کسی الیگل کار میں پھنسے ہوئے پا جاتا ہے جس سے پورا پاکستان تو سرمسار ہوتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس میں پاکستانی میڈیا میں پاکستانی میڈیا کے لوگ اس بات پر بھی چرچہ کر رہے ہیں کہ آخر اس طرح کے گھٹنائیں پاکستانیوں کے ساتھ کیوں ہوتی ہے پاکستانی آریجن لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتی ہے کسی دوسرے دیس کے خاص طور سے انڈیا سے کمپری کرتے ہوئے پاکستانی یہ ڈیبیٹ کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ آخر پاکستانیوں کی کسی دوسرے دیس میں ان کی اجتکین ہوتی ہے اور یہاں تک کہ جسے گلف کنٹریز ہے یعنی عرب دیس وہاں پر بھی جس طرح سے پاکستانیوں کو ٹریٹ کے جاتا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑڈ سے ویڈیو کو ساتھ شاتھ آپ سے ریکویشٹ ایک پلی چینل کو سبسکر پرگیمز سے ہوگ دیں دوستو بڑی ڈسٹربنگ سینز وہ آئے ہیں برطانیہ سے یونائٹیڈ کنگڈم سے مانچیسٹر ایٹ کو ائرپورٹ کے اوپر جب مانچیسٹر پولیس نے پاکستانی امریکنز کو کھڑا کر کے روک کے ان کو زمین پر لٹا کے ان کے سروں کے اوپر جوتے مارے پاؤں سے they kicked them badly ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں ایک برٹش پاکستانی پیملی تھی اس کو برطانوی پولیس نے مانچیسٹر پولیس جس کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ developed bird ہے ان کو rule of law کی بڑی سمجھ ہے human rights کی بڑی سمجھ ہے ان کو یہ بہت اچھا پتا ہے لیکن question یہ ہے کہ یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ انڈینز کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ باقی ملکوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا جو صرف پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے اور question برطانوی پولیس سے بھی میرا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی ہم first world کے champion ہیں یہ training آپ نے دی ہوئی ہے اب پاکستانی کیا کر رہے ہیں اب پاکستانی برطانوی پولیس یا برڈش وہ جو منچیسٹر پولیس جو ہے اس کے office کے باہر جا کے protest کر رہے ہیں کہ کس طرح تم لوگوں نے جو ہے وہ پاکستانی فیملی کے ساتھ بتتمیزی کی اور زیادتی کی یہ کوئی طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ کسی پاکستانیوں کو دو تین پاکستانیوں جن کے ساتھ خواہ تین ہیں اور کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور ایک سین نہیں ہے multiple scenes ہیں اب سارے کے سارے وہ جسے کہتے ہیں نا because کیوں کی داڑیاں تھی there were bearded guys is this a problem آج کل تو میں نے بڑا fashion دیکھا ہے کہ western world کے اندر جو لڑکے ہیں وہ بھی داڑیاں رکھتے ہیں لیکن کیا مسلمانوں کو داڑی رکھنا منہ ہے کیا اتنا منہ ہے کہ اس کی پٹائی کر دی جائے گی جوتا جو ہے وہ اس لڑکے کی سر پر رکھا جائے گا because he's an Asian Muslim یہ کوئی criteria ہے لندن کی پولیس کے بارے میں by the way میں ایک study پڑھ رہا تھا اور یہ برطانوی گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہوئی ہے کہ جو لندن پولیس ہے یہ تو منچسٹر پولیس تھی نا وہ ریسسٹ ہے مسوجنسٹ ہے یہ terms برطانویہ کی اپنی research کے ہیں میرے نہیں ہیں مطلب جب میں نے دیکھا وہ تصویر تھی کہ جی یقین کر کے مانے مجھے تو ایسے لگا یہ پنجاب پولیس ہے پاکستان والی یار پنجاب پولیس بھی ایسے نہیں کرتی پائزان پنجاب پولیس بڑی تمیزدار ہے خدا کی قسم مجھے تو فخر محسوس ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھ کے کہ پنجاب پولیس تو کبھی ایسے نہیں کرتی پنجاب پولیس جو ہے وہ کبھی ایسے نہیں کرتے وہ کبھی آپ کو وہ اس طرح نہیں ماریں گے سو پنجاب پولیس جو ہے وہ بالکل ایسے بہیو نہیں کرتی یقین کر کے مانے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کیا being a people of color is a challenge in the western world خاص طور پر امریکہ میں کالوں کے ساتھ black lives matter this and that تو بہت ساری جگوں پر ہمیں بتایا گیا کہ جو امریکی state department ہے وہ بڑا کام کر رہا ہے جو black lives کو بہتر کرنے کے لئے لیکن کیا یہ جو برطانی پولیس آفیسر ہیں ان کی rehabilitation کے لئے کوئی کام کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا یا ان کو free end ہے کہ جیدو مسلمان ویکھن داڑی ویکھن چوکت اللہ ساٹھ کے لمیاں مارو چندہ مارو مکے مارو ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے اس سے یہ پتا چلا کہ UK cops نے مانچسٹر ائرپورٹ پر دو پاکستانی بندوں کو بہت مارا ہے UK پولیس نے مانچسٹر پولیس نے مانچسٹر ائرپورٹ پر دو پاکستانی بندوں کو بہت زیادہ پیٹا ہے زمین پر لٹا کر گھونسے مارے ہیں لاتوں اور گھونسوں سے مارا ہے خبر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے ہے اور اس وقت تمام پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر چل رہی ہے اور اس کے بعد بھی reaction بھی سامنے آیا ہے جس پہ وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور UK کے ایمپیز کی طرف سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹس بھی جاری ہوئی ہیں کچھ جو پاکستانی نزاد ایمپی ہیں ان کی طرف سے یہ دیکھ لیں کہ جو پکچرز ایک سوقت چل رہی ہیں میڈیا پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو کوپس ہے وہ پاکستانی بندے کو نیچے لٹا کے جو ہے وہ پاکستانی ٹو مسلم پاکستانی من ہیں جن کو اس ساتھ یہ ہو رہا ہے بات یہ کہ پیٹا تو بہت زیادہ ہے دونوں پاکستانیوں کو بہت پیٹا ہے زمین پر لٹا لٹا کے گھونسے لاتے ماری ہیں تو یہ کنڈیم تو اس لیے کیا جانا ہے چاہیے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی اگر کوئی بھی پولیس اس طرح کا بیہیویر اڈاپٹ کرتی ہے تو اس کو کنڈیم ہی کیا جانا ایسے تو پاکستانی نزاد ہیں بہی پر رہتے ہیں یوکے کے سیڈیزن ہیں یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے لیکن ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر افسوس اس لیے وہا کہ ان کے ساتھ ایک بوڑی ماں ہے یعنی اتنی ایجرڈ ایک اولڈ مومن ان کے ساتھ موجود ہے اور ان کی مدر ہے اور وہ اپنے پیٹوں کو مار کھاتے وے دیکھ رہی ہے